کہ آج پڑھے لکھے بچوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ پڑھو فارسی اور بیچو تیل یہ حالت ہو گئی ہے خائلی کالیفائیڈ بچے آج کلرک کی چپراسی کی نوکری کے لیے اپلائے کر رہے ہیں ہماری یہ مانگ ہے کہ جو راجیہ سرکار کے جو پرموک ایگزامنیشنز ہوتے ہیں ان کو بھی اس بل کے دائرے کے اندر اس لیے لانا ضروری ہو گیا ہے کہ کئی راجیہ سرکار کے نیتاؤں اور کئی راجیہ سرکار دوارہ ہی پیپر لیگ کے معاملے سامنے آئے ہیں مہاراشتہ کے اندر پچھے دو تین سالوں کے اندر کون کون سے گھوٹالے ہوئے ہیں ٹی ٹی ایگزام گھوٹالا مہاڈا اگزام گھوٹالا مہا جوتی اگزام پیپر لیگ تلاتھی بھرتی گھوٹالا ممبئی پولیس بھرتی گھوٹالا ہیلسے ڈپارٹمنٹ اگزام گھوٹالا یہ آپ کو نظر نہیں آرہا ہے this video presented by peace islamic international school branch hagaraga road and misba nagar gulbarga students getting education for both the world's best academic english education diploma in arabic 2023 admission started contact and visit school for more details the public examinations prevention of unfair means bill 2024 ڈیر آئے درست آئے میڈم اگر یہ بن آج سے پانچ سال پہلے اگر آ گیا ہوتا تو ایک کروڑ چالیس لاکھ بچے جو سرکاری نوکری حاصل کرنے کے لیے محض ایک لاکھ چار ہزار نوکری حاصل کرنے کے لیے ایک کروڑ چالیس لاکھ بچے جو دن اور رات محنت کیے پڑائی کیے اگزامنیشن کے اندر بیٹھے بعد میں پتا چلا کہ پیپر لیک ہو گیا تھا اگزام کینسل ہو گیا کئی بچے اگزامنیشن کے اندر بیٹ نہیں پائے کیونکہ اس سے پہلے ہی پیپر لیک ہو گیا تھا اگر پانچ سال پہلے یہ بل آ جاتا تو انہیں اتنا خامیازہ بھگتنا نہیں پڑا ہوتا سوال یہ ہے کہ ایک کروڑ چالیس لاکھ نوکریوں ایک کروڑ چالیس لاکھ بچے نوکریوں کتنی تو ایک لاکھ چار ہزار اگر یہ پورے کے پورے چلے بھی جاتے تو ایک کروڑ تھرٹی نائن لاکھ بچے تب بھی بے روزگار رہتے آپ نے اس بل کے ذریعے جو سنٹرل گورمنٹ کے جو ایجنسیز ہیں جس آرگنائزیشنز ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں یو پی اے سی اے سٹاف سیلیکشن کمیشن ریلوے ریکروٹمنٹ بورٹ ایسی جتنی بھی سنٹرل گورمنٹ کی ہے اس کو اس بل کے دائرے کے اندر لے کر آئے ہیں ہماری یہ بانگ ہے کہ جو راجیہ سرکار کے جو پرموک ایجزامنیشنز ہوتے ہیں ان کو بھی اس بل کے دائرے کے اندر اس لیے لانا ضروری ہو گیا ہے کہ کئی راجیہ سرکار کے نیتاؤں اور کئی راجیہ سرکار دوارہ ہی پیپر لیک کے معاملے سامنے آئے ہیں اسی لیے اس بل کے اندر انہیں بھی لانا ضروری ہے یہ جو بل آیا گیا ہے اس میں ہم منتری جی سے یہ پوچھنا چاہیں گے اس کے لیے سزا کا کیا پراؤدھان تو بتایا گیا ہے دوسرا یہ ہے اس کے لیے کیا پراؤدھان ہے تیسرا یہ ہے کہ اگر جو ایجزامنیشن پیپر چیک کر رہا ہے اس کے خلاف اگر وہ کچھ بیمانی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا پراؤدھان سزا کا تو نو سپیسیفک پروویزنز تو ہم منتری جی سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کیا سپیسیفک پروویزنز ہیں یہ بتائے کر کے منتری جی نے جب اپنا یہ پیش کر رہے تھے تو سوابھاوک ہے آپ کے ویرودھی راجیہ جو ہے انہی کے بارے میں آپ ذکر کریں گے آپ نے راجستان کا ذکر کر لیا پششم بنگال کا ذکر کر لیا لیکن کیا بیمانی آپ کے راجیوں کے اندر جو ہو رہی ہے اس کا ذکر نہیں کریں گیا میں مہاراشرہ سے آتا ہوں میں مہاراشرہ کے اندر کتنی بیمانیہ ہوئی ہے ٹی ای ٹی کا اگزامنیشن کیا ہوتا ہے ٹی ای ٹی کا اگزامنیشن ٹی ای ٹی کا اگزامنیشن ہوتا ہے کہ جو ٹیچر بننا چاہتے ہیں اس کے اندر مہاراشرہ کے اندر ایک گھوٹالہ ہوا ایک ایک ٹیچر سے چار چار لاکھ روپیے لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ دو سو چالیس کروڑ روپیے کا گھوٹالہ ہے شکشہ کا ستر کتنا نیچے گر چکا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ٹیچر بن رہے ہیں وہ پیسہ دے کر ٹیچر بننا چاہتے ہیں مہاراشتہ کے اندر پچھلے دو تین سالوں کے اندر کون کون سے گھوٹالے ہوئے ہیں ٹی ٹی اگزام گھوٹالہ مہارا اگزام گھوٹالہ مہاجوتی اگزام پیپر لی تلاتھی بھرتی گھوٹالہ ممبئی پولیس بھرتی گھوٹالہ ہیلس ڈپارٹمنٹ اگزام گھوٹالہ اور پڑو تو بہت ساری لسٹ ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے میرا تو یہ کہنا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی یہ گھوٹالے ہوئے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے اور دوسرا یہ ہے منتری جی جو بچے اگزام کے اندر بیٹھ رہے ہیں ایک ایک گرامین علاقے کا رورل ایڈیا کا بچہ چھے چھے اگزام کے اندر بیٹھتا ہے کہ اندر سرکار کے راجعہ سرکار کے اسے آپ پیسہ لیتے ہیں اگزامنیشن فیز اپلیکیشن کے فیز لیتے ہیں کیوں انہیں معاف نہیں کیا جا رہا ہے ایک کو آپ نوکلیاں نہیں دے رہے ہیں اور جو بچے چھے چھے اگزام کے اندر بیٹھ رہے ہیں ان سے حتیٰ پیسہ یہ پورا دیش کے نوجوان بچے آج سدن کے طرف نظر لگائے ہوئے تھے ابھی تیلنگانہ کے اندر گروپ پن پریلیمیری ایگزامنیشن پہلے جولائی کے اندر گھوٹالہ ہوا کینسل کر دیئے تین مہینے کے بعد پھر ہونے والا تھا پھر گھوٹالہ سامنے ہوا کینسل کر دیئے پھر بعد میں کہا گیا کہ نہیں اب ایگزامنیشن لے نہیں سکتے کیونکہ الیکشن آ گیا میرا یہ کہنا ہے کہ بچوں کے اوپر کیا سائیکولوجیکل اثر پڑتا ہوگا کہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی آج اگر وہ ایگزام نہیں دے پا رہے ہیں منتری جی یہاں سار اٹھ کر چلے گئے ہیں انہیں اردو اچھی طرح سے آتی ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہو گا کہ آج پڑھے لکھے بچوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ پڑھو فارسی اور بیچو تین یہ حالت ہو گئی ہے خائلی کالیفائیڈ بچے آج کلرک کی چپڑھاسی کی نوکری کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں مہاراشتہ سرکار کا بھی ایک دپارٹمنٹ کا ایگزامنیشن ہوا ہے ہو گیا آپ کا سمجھ ایک منٹ میڈم پلیز چونسیٹ پوسٹ ہے چونسیٹ پوسٹ ہے اس کے لیے نو ہزار بچوں نے اپلیکیشن دیئے تیلنگانہ کا جس ایگزامنیشن کی بات کر رہا ہوں پانچ سو پوسٹ ہے اپلائے کتنے کیے ہیں ساڑھے تین لاکھ بچے آپ کے ہی ہے آپ نے ایگزامنیشن سسٹم کو تو کلیر کر دیا ہے نوکریہ کتنی ہے یہ بتائیے دو ہزار باویس کے اندر اسی لوگ سبح کے اندر ریپلائی کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ سپیکر میڈم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچھلے آٹھ سال کا جو آکڑا ہے باویس کروڑ نوجوانوں نے نوکریوں کے لیے اپلائے کیے باویس کروڑ صرف ایک پنٹ دے دی دی گا باویس کروڑ اس میں سے نوکریہ کتنے ملی ہے تو محض سات لاکھ باویس ہزار بچوں کو سرکاری نوکریہ ملی ہے باویس کروڑ کہاں پہ ہے اور سات لاکھ کہاں پہ ہے اس کے بہوجود بھی آپ اپنی پیر تھپ تھپا رہے ہیں میڈم سپیکر کل ہم نے پردھان منٹری جی کا بھاشن سنا دو گھنٹے تک وہ بولتے رہے کہ کتنا اچھا رہا ہے کر کے ہم نے مندر بنا دیئے ہم نے یہ بنا دیئے آپ اپنی پیر تھپ تھپا پاتے رہے موڈی جی کی گیرنٹی ہے کر کے جب انہوں نے کہا تو آپ سبھی نے تاریاں بجائے پیٹس کو بجا بجا کر اپنے ہاتھ دکھا دیئے کیا موڈی جی کی گیرنٹی یہاں کے اس دیش کے نوکریہ سب کچھ کا جی جی باتھا جائے باتھا جائے پلیت باتھا جائے This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagragah Road and Misbah Nagar Gulbarga Students getting education for both the worlds Best academic English education Diploma in Arabic 2023 admission started Contact and visit school for more details